دین حق بلکل آسان ہی ہے ہر دور میں لیکن اس کے خلاف اتنا شدید پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ وہ مشکل ہو گیا اشرافیہ سامنے آ جاتی ہے بڑے بڑے پوپ اور پادری کھڑے ہو جاتے ہیں ایک طرف قرآن کو پیچھے ہم نے پڑھا کہ جادو کہا جھوٹ گھڑا ہے ماذا اللہ پھر رسول اللہ سلم کی ذات پر الگ اٹیک ترہ ترہ کی باتیں آپ کے گھر تک معاملہ سیدہ عائشہ پر جو تحمت لگی اب ایک اور حربہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ تو کہا کافروں نے جو ان کے اشرافیہ تھی جو یہودی عالم تھے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کے بارے میں کہتے جو مسلمان ہو گئے تھے کہتے لَوْ قَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَ إِلَئِ اگر یہ دین میں کوئی خیر ہوتی یہ اسلام یہ دعوت رسول اللہ سلم اگر یہ بہتر ہوتی مَا سَبَقُونَ إِلَئِ تو یہ ہم سے پہلے مسلمان نہ ہوتے یہ بلال یہ امار یہ یاسر یہ گھروں میں کام کرنے والی عورتیں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زنیرہ یہ چند لونڈے یعنی کہ نوجوان یود یعنی یہ بڑے بڑے سردار باور کراتے اگر یہ دین بہتر ہوتا تو ہم سے پہلے یہ مسلمان نہ ہو جاتے آخر ہم جہاں دیدہ ہیں ہمارا تدبر ہے ہم رائے رکھتے ہیں اور یہ ہر دور میں نو علیہ السلام کے دور میں بھی سردار کہتے ارازلونا یہ ہمارے کمی کمین اور زلیل لوگ جو ہیں یہ پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ تو بے وکوف ہیں وَا اِزْلَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ اگر وَا اِزْلَمْ يَحْتَدُوْ بِهِ جب وہ ہدایت نہیں پائی انہوں نے اس کے ساتھ جب یہ دین حق ان کے پاس آیا انہوں نے جب انکار کر دیا فَسَيَقُولُونَ حَاذَا اِفْقٌ قَدِيمٌ دوبارہ بھی پھر کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی بلکہ کہتے رہے یہ تو پرانا جھوٹ ہے جس طرح پرانیاں کانیاں ہیں اساتیر الولین یہ تو وہی بات ہے جو نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام فلاں کہتے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ اکبر اگر آپ صحابہ کرام کو دیکھیں مکہ کے اندر بڑھا ایک دو ہی تھے زیادہ نوجوان عبداللہ بن مسعود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہاں جب مکہ فتح ہوا تو پھر بڑے بڑے لوگ آئے شروع میں یہی نوجوان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تو یہ ہے وہ دین حق کے خلاف پروپیگنڈا جس کے وجہ سے لوگ یعنی کہ مشکل ہو جاتا ہے ہدایت حاصل کرنا اللہ تعالی ہر دور میں یعنی کہ جس طرح لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا اللہ ہماری بھی رہنمائی کرے آمین وما علینا اللہ